بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام عمران ہے اور آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ سمارٹ ڈسٹریبیشن سافٹر کو یوز کرتے ہوئے آپ سیلز کی ریٹرن کیسے ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر کوئی نوائس آپ نے بیجی ہوئی ہے وہ پوری کی پوری نوائس آپ ریٹرن کرنا جا رہے ہیں تو وہ کیسے آپ کر سکتے ہیں تو ہم سافٹر کو اوپن کر لیں گے سافٹر اوپن ہونے کے بعد آپ اس مینیو پہ آ کے لینڈ کریں گے اس میں آپ کے پاس یہ ریفنڈ انوائس کا آپشن آ جائے گا ریفنڈ ہو یا ڈیمیج ہو آپ دونوں کو یوز کر سکتے ہیں طریقہ دونوں کا سیم آئے گا آپ کے پاس تو ہم ریفنڈ پہ جاتے ہیں ریفنڈ آنے کے بعد آپ یہاں پہ سیمپل اپنا آرڈ بکر سیلیکٹ کریں گے جس طرح آپ سیل انوائس پہ کرتے ہیں سیم پروسیزر یہاں پہ ہوگا آپ کسمر سیلیکٹ کریں گے یہاں پہ اپنا ٹھیک ہے انٹر کریں گے انٹر کریں گے یہاں پہ آپ پرڈکٹ سیلیکٹ کر لیں گے ٹھیک ہے جو آپ ریٹرن کرنا چاہ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کیا ہوئے ہیں کہ یہاں پہ آ رہا ہے آپ کے پاس دیت کس دیت کو آپ کی یہ پرڈکٹ سیل ہوئی تھی اس کسمر کو کتنی قوانٹی تھی پرائز کیا تھی آپ کی ٹھیک ہے اور ڈسٹاؤن کو لگا ہوا تھا وہ کتنا تھا نیٹ اماؤنٹ کتنی بنی تھی آپ کی ٹھیک ہے یہاں پہ یہاں پہ نظر آ رہا ہوتا ہے تو ہم کیا کریں گے ہم یہی سے دیکھ کے آپ ڈال سکتے ہیں کہ تین پیسیج یا دو پیسیج یا اگر آپ کو پتہ ہے کہ کتنی ریٹرن آپ کو واپس آئی ہے تو آپ یہاں پہ وہ قوانٹیٹی ڈال دیں گے انٹر کریں گے انٹر کریں گے جو پرائز آپ نے وہاں پہ لگائی تھی وہی پرایز آپ یہاں پہ آٹومیٹکلی پک کر سکتے ہیں اگر آپ سیٹنگ سے اون کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی پک ہو جگہ کے آ جائے گی یہاں پہ اوڈر وائز آپ یہاں پہ ٹائپ بھی کر سکتے ہیں تو ہم ابھی ٹائپ کرکے انٹر کرتے ہیں انٹر کرکے کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے ہمارا کوئی ٹیکس نہیں ہے تو وہاں ہم انٹر کرکے سیئو کر دیں گے ہم نے ایک آئٹم ڈال دی اس کے بعد آپ سیکنڈ آئٹم ڈال سکتے ہیں پروسیجر کے ساتھ تھرڈ آئٹم ڈال سکتے ہیں جتنی بھی آئٹمز آپ نے ریٹرن میں ڈال لی ہیں وہ یہاں پہ ایڈ کر دیں گے ایڈ کرنے کے بعد سمپلی آپ نے فائنلائز کا بڈن دبا دینا ہے اور آپ کی یہ جو ریٹرن ہے وہ ایڈ ہو جائے گی آپ کے کسٹمر کے لیجر میں بھی شو ہو جائے گی اور آپ کا جو سٹاک ہے وہ بھی واپس سے آپ کی انونٹری میں شامل ہو جائے گا اس کا پرنٹ بھی آپ یہاں سے لے سکتے ہیں اور آپ جو ریٹرن ہے جو آپ کا بل فارمٹ ہوگا اس پہ وہ شو ہو جائے گا کہ یہ آپ کی ریٹرن ہے اسی طرح اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ نے بل بنایا تھا اس پورے بل کیوں آپ ریٹرن کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہ ریفنڈ انوائز پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ کے پاس آج کی ڈیٹ کے سیل انوائزز شو ہو رہی ہیں تو وہ آپ یہاں سے ڈیٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ انوائزز نمبر بھی لکھ سکتے ہیں سیل کا تو وہ لکھنے کے بعد جب آپ یہاں پہ ڈبل کلک کریں گے کسی بھی انوائزز پہ لیٹ سے میں یہ ایک لاکھ چار زار پر کی انوائزز ہے اس پہ ڈبل کلک کرتا ہوں تو آپ یہ میرے پاس پوری کی پوری انوائزز یہاں پہ آگئی ہے ٹھیک ہے تو اس میں ایک آئٹم میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کوئی اور انوائزز جو ہے وہ سلیکٹ کرتے ہیں جس میں ملٹیپل آئٹمز ہوں تو ہم یہ والی انوائزز سلیکٹ کر لیتے ہیں اب یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ آگیا اس میں آپ نے کیا کرنا ہے اگر تو پوری کی پوری انوائزز آپ ریٹرن کرنا چاہا رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ سمپل یہ کرنے کے بعد سلیکٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں انوائزز ٹائپ ریفنڈ آگیا ہے تو آپ نے فائنلائزز کر دینا ہے تو اس سے کیا ہوگا یہ پوری کی پوری سیلی نوائز جو ہے وہ ری فنڈ میں چلی جائے گی اگر آپ جاتے ہیں کہ ایک دو پروڈکٹ آپ اس میں ریٹرن کریں اور باقی جو پروڈکٹ ہیں وہ ڈلیٹ کر دیں یہاں بھی پانچ چھے دس بارہ پروڈکٹ بھی ہو سکتی ہیں تو آپ نے سمپل یہ کرنا ہے یہاں پہ جو پروڈکٹ آپ نے نہیں واپس لینی وہ سلیکٹ کر لینی ہے اس کو آپ نے یہاں سے ڈلیٹ کا بڈن دبا کے ڈلیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے سلیکٹ کرنے کے بعد اب یہ رہ گئی ایک پروڈکٹ آپ اس کو پورا بھی ریٹرن کر سکتے ہیں یا اس کو ایڈٹ کر کے یہاں پہ اس کی دو پیسز ڈال سکتے ہیں تاکہ ایک پیس اس نے رکھ لیا ہے اور دو پیس ریٹرن ہو گئے ہیں ریٹ وہی ہے ڈسکاؤنٹ بھی وہی اپلائے ہوئے رہیں گے سارا کچھ وہی ہوگا بس سمپلی آپ کا یہاں پہ صرف کونٹی آپ نے چینل کر دی اس کو در انٹرک کریں گے یہ سیو ہو گیا دو پروڈکٹ ہم نے یہاں سے ڈیڈیٹ کر دی ایک پروڈکٹ ہم نے ایڈٹ کر دی اب یہ ہماری ریٹرن بن گئی ہے اس کو ہم فائنلائز کر دیں گے یہاں سے اب یہ ہماری ریٹرن شامل ہو گئی ہے جو ہم نے بل بنایا تھا اس کے اگنسٹ ٹھیک ہو گیا آپ نے کوئی پروڈکٹ ایڈٹ کرنی ہے کوئی سیل ریٹرن ایڈٹ کرنی ہے تو اوپن سیلٹ میں جا کے جیسے ہم سیلٹ میں کرتے ہیں اس کو اوپن کر لیں گے اور اس کو آن فائنلائز کر کے دوبارہ سے تہلے ہمیں یہاں پہ سرچ کریں گے اس کو فائنلائز کو آن کر دیں گے یہ دو ریفرنڈ ہم نے ڈال لیں گے لیٹسے ہم کہتے ہیں کہ ہم نیچے والی جو ریفرنڈ ہے اس کو ہم ڈیلیڈ کرنا چاہتے ہیں ڈبل کلک کر کے آن کر لیں گے اس کو آن فائنلائز کریں گے وان ٹو ٹری فور یہ جو بھی آپ کا پاسورڈ ہوگا وہ آپ نے یہاں پہ ڈال دینا ہے پاسورڈ ڈینجیبل ہوتا ہے تو آپ نے یہاں پہ اس کو پھر ڈیلیڈ کا اپشن بھی آپ کے پاس آ جاتا ہے ایڈیڈ بھی کر سکتے ہیں اس کو ہم ڈیلیڈ کرتے ہیں یہ آپ کی ریفرنڈ ڈیلیڈ ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ جتنی بھی آپ کی ریٹرنز ہوں گی وہ آپ یہاں پہ سوفٹر کے اندر شامل کر سکتے ہیں اب یہ ہماری ویڈیو تھی سیل ریٹرن کے اوپر آپ نیکٹ ویڈیوز میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ سوفٹر کے اندر جو ڈیلیوری چلانز ہوتے ہیں آپ کے یا پھر آپ کی جو ویر آس کی سمبری یا لوڈ شیٹ سے آپ کہتے ہیں وہ کیسے نکال سکتے ہیں تب تک کے لیے تھینکیو سو مچ اللہ حافظ